پریزنٹ آل جینڈ کے ٹرانسورڈ ویل فیر ایشوشیشن آج کی جو پریس بارتا ہے کیونکہ میں آپ کی نالیج میں یہ لانا چاہتا ہوں کی جیسا آپ نے دیکھا پچھلی جو ہماری مانگیں تھی سرکار نے ایک ایک کر کے وہ ماننی اور ہم نے تھانکس بھی کیا سرکار کا کیونکہ گورنر صاحب نے ہمیں بڑے اچھے محول میں ہمیں سنا گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کی ایک ہم پہ سب سے زیادہ جو بوجھ پڑا ہے ٹرانسپورٹروں پہ وہ ہے گرین ٹیکس کیونکہ گرین ٹیکس جو ہے اتنی تعداد میں وہ اتنا زیادہ ہے جیسا میں نے کئی بار کہا ہے میٹرڈور کا جو ہے سات سے آٹھ ہزار پاسنگ کے ٹائم اور بس کا بارہ سے تیرہ ہزار تو ہمارے لیے وہ بڑی مشکل کا یہ اس سمیں ہم نہیں وہ دے پا رہے دوسرا آپ نے دیکھا ابھی انہوں نے ایک جو ای رکشہ لایا ہے ای رکشہ کا سب ہی آپ نے دیکھا کل جگہ جگہ جہ جو ہمارے آٹو جتنا پرانا جتنا بھی آٹو ڈریور ہے کیونکہ پالسی ہوتی ہے ہر گوڑی کی تو ای رکشہ جو ہے ای رکشہ کی ایک پالسی ہوتی ہے کیونکہ ای رکشہ نے چلنا ہے لنکس میں تو ہماری جو دو تین مانگے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹروں کی طرف سے ابھی ہم نے سرکار کو کیونکہ نئے جو ہمارے ٹرانسپورٹ کمیشنر صاحب آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ ہماری بات سنیں گے کیونکہ ہمارا جو اگلا تین جو ہماری مانگے ہیں آپ نے دیکھا ڈیزل ڈیزل اتنا بڑھ چکا ہے دی سو اکیس میں ہمارے جو کرائے بڑھے تھے تب سے لے کے آج تک آپ نے دیکھا دس سرپے سے اوپر ایک ڈیزل پر لیٹر بڑھا ہوا ہے تو میں اپنی طرف سے پوری ٹرانسپورٹروں کی طرف سے سرکار سے نمیدن کروں گا کیونکہ ہمارا ہماری جو تین مانگیں اب نہیں ہیں کیونکہ اس میں گرین ٹیکس ہمارے لیے بہت ہی ایک مشکل سے دور سے ہم نکلے ہیں تو ابھی ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ کشمیر سے بھی آپ نے سنا کیونکہ کشمیر میں بھی ابھی پرسو ہی ایک پریس کانفرنس میں ہم نے سنا کیونکہ وہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں پاسنگ ان کی نہیں ہو پا رہی کیونکہ ان کا آن لین کے کچھ اس میں پرابلم آ رہی ہے آٹی آفیس میں تو میں مانگ کروں گا اپنی طرف سے سرکار سے اپیل کروں گا کیونکہ ٹرانسپورٹر ہمیشہ سرکار کے ساتھ چلا ہے ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا لیکن جب تک ہمیں سنا جاتا ہے تو ہم سرکار کے ساتھ کیونکہ اس کے بعد ہی ہم کوئی کڑا قدم اٹھاتے ہیں تو میں اپیل کروں گا